محلائے بھی ہیں دپانکر اگر اس یو سی سی بل کی بات کی جائے خاص طور پر محلاؤں کے عدھکار کو لے کر اس میں بہت کچھ ہے عمر سیمہ بڑھا دے گئی ہے محلاؤں کا عدھکار بیٹوں کے سامان ہی دیا گیا ہے اددت حلالا جیسی جو کریتیاں ہیں اسے خاتم کرنے کی بات ہو رہی ہے جو محلائے ہیں ان کے بیچ میں اسے لے کر کس طرح کی چرچہ ہے بلکل انوبرسہ خاص طور پر مسلم محلہ ہے جو دہرہ دون کے آس پاس کے علاقوں کی ہے ان کے بیچ بڑی دلچسپ پرتکریہ ہیں اس کو لے کر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو شریعت کو بھی ماننا ہے لیکن آپ کو قانون کو بھی ماننا ہے یو سی سی کا ٹراف ٹیبل ہو چکا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں بھی حق ملے گا بیٹی کا بھی حق ہوگا سمپتی پر اس بات کو لے کر آپ خوش ہے بلکل خوش ہے سب کو برابر سمان ملے گا بیٹا بیٹی سمان ایک سمان ہونا چاہیے اور مجھے گروہ ہے کہ میں دہرہ دون کی اترہ کھنڈ کی بھومی سے مطلب بلونگ کرتی ہوں مجھے جہاں پہ ہندو مسلم ہم سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں پورے بھارت ورش میں مجھے گروہ ہے کہ ہاں جو ہمارے مطلب قرآن میں شریعت سے جو ہے مجھے اس پر بھی گروہ ہے لیکن ہمارے کوئی حلالہ ہو رہا نہیں ہے یہ سب غلط وہ بنا رکھی انسٹرینٹس انہوں نے اب قانون سے اب جو ہو رہا ہے برابر مطلب چلا رہے ہیں موڈی جی کا بھی دنیواد کرنا چاہوں گی اور پوشکرسین دھامی جی کا بھی بہت بہت دنیواد کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے سب محلاؤ کو سمان کیا سمان کیا مطلب اور سمان دے کر ان کے روزگار کے لیے قدم اٹھائے اور سب کو ایک تر جھٹ کیا آپ نے ایک بات کہی کہ ہم شریعت کو بھی مانیں گے ہم قرآن کو بھی مانیں گے لیکن ہم YouCC کو بھی ماننے کو بیار ہے یہ YouCC کیا ہے پہلے تو میں یہی نہیں پتہ ہم سب کے لیے ایک قانون ہے ہاں جی سب کے لیے ایک قانون ہے ہم شریعت کو بھی مانیں گے ہاں جی سریعت کو بھی مانیں گے لیکن شریعت میں بھی سب نے خلاص خلاص جونٹ اڑا تک کس کو کچھ نہیں ہے یہ سب اپنی بنائی ہوئی پرکریا ہے یہ مسلمانوں کی جسے پتہ نہیں ہے اپنے بس دینے بتانے سے مطلب ہے کس کو کچھ نہیں پتا تلاک تلاک کی جس طریقے بات ہے کہ تلاک تین تلاک کی ویوستہ ختم ہوئی قانون بنا اب آپ کو لگتے ہیں اور کیونکہ سودھریں گی کیونی سودھریں گی کس کر سنگھ دھامی نے اتنا اچھا کر آ تو کیونی سودھریں گی سودھریں گی نہیں پر اب جو دکتے ہیں جو بات یہ کئی ہلالا بلالا جو تمام طرح کی باتیں آئی وہ آپ کو لگتے ہیں سودھار ہوگا یا کوپرتائے ہیں آپ کے بیٹی کو سمپتی ملے گی اس بات کو آپ صحیح مانتے ہیں ہمارے جریعے سے آگے تک بات پہنچے گی تو جرور ملے گی ملنی چاہیے جو بیٹی کو جب ملتی ہے نہیں ابھی نہیں ملتی ہے ابھی تو کوئی بھی قانون نہیں ہے بیٹیوں کو اور ایک باقی یہ کہی جاتی ہے کہ آپ کیا مہلاؤں کا ورچس طرح میں پورشوں کا ورچس زیادہ ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو فتوہ آتا ہے وہ ہوتا ہے یہ غلط ہے نا کیونکہ نیو جنرشن ہے اب نہیں سوچ ہے سب مطلب پڑے لکھے ہیں اب تو سب برابر چل رہی ہے اب ایسا کچھ نہیں ہے آپ تو برابر ہو رہا ہے سب برابر بس ان سے ایک سوال اور پوچھ لیجے دیپانکر ایک سوال اور پوچھ لیجے چونکہ اب جیسے مولاناؤں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں یہ دکھل ہوگا یو سی سی ہمارے دھرم کے ساتھ یا پھر مسلم جو میریج ایکٹ ہے اس کے ساتھ یہ یو سی سی کھلوار ہے ایک طرح سے بہت طرح کی پرتکریہ اس کو لے کر آ رہی ہے کیا ان کو بھی لگتا ہے کہ کیا ان کے دھرم کے ساتھ کسی طرح کا کوئی غلط ہوگا اگر ایک سمان قانون لے آیا جاتا ہے جلدی سے ان محلاؤں سے پوچھے جہاں سے فتوے آتے ہیں دیو بند آپ کو پتا ہوگا وہاں کی محلاؤں کہتی ہے غلط ہو رہا ہم تو قرآن کو ہی ماننے گا ہم تو فتوہ کو ہی ماننے ہم اس سے ماننے کو دیار نہیں ہے لیکن ایک ٹھیکے داری کی محلاؤں ہمارے حساب سے چلے آپ مانتی ہے وہ ختم ہوگا اس سے جب بلکل ختم ہوگا جب سب کو پتا لے گا سب کو سمان وہ ملے گا ایک سمان مطلب ملے گی سب اس میں رہیں گے قانون ملے گا پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو روزگار بھی ملے اس کے جریعے سے وہ آگے بڑھیں لڑکیوں کو سمان ملے روزگار ملے ان کو ایک لڑکوں کے برابر ادھکار ملے اور اسی کو لے کر اب یہ جو محلائے ہیں وہ یو سی سی کا سمرتھن کرتی دکھائے دے رہی ہیں انوپام بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انوپام اگر اس پورے یو سی سی بل کو دیکھا جائے بہت ساری اچھی باتیں ہیں ایک کانون کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کی چاہے ہندو ماریج ایکٹ ہو مسلم ماریج ایکٹ ہو یا سمان کانون کی بات ہو رہی ہے اس کو لانے کی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جنسنکھیا نیانترن کو لے کر بھی اس میں چرچہ ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ جنسنکھیا نیانترن کو لے کر ہمیشہ سے بات اٹھتی رہی ہے انوپام دیکھیں جو ارجنالی بات کی جب یہ ڈرافٹ کمیٹی بیٹ ہی تھی اس سمیں جنسنکھیا نیانترن کو لے کر جرور بات ہوئی تھی لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کرتے کرتے میں اس پل کے کچھ پوائنٹ دیکھ رہا تھا اس میں جنسنکھیا والا پوائنٹ نہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس کو فیلحال باہر رکھا گیا ہے جنسنکھیا نیانترن والے ماملے کو کیونکہ اس میں دیکھیں سماج میں الگ الگ جو ورگ ہیں کہیں پر کہیں ایسی سماج میں ہیں جہاں جو کامکاجی لوگ ہیں جو کامکاجی ورگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید جتنے گھر میں ہاتھ ہوں گے اتنی گھر کی ارننگ زیادہ ہوگی تو وہ بھی ایک انسپٹ ہوتا ہے فیلحال اس پوائنٹ کو جو میں ڈرافٹ پڑھ پا رہا ہوں جو سمجھ پا رہا ہوں اس میں باہر رکھا گیا ہے شیڈول ٹرائبز کو جو آپ کے انوزوچی جن جاتی ہوتی ہیں میں جڑ سکتی ہے سمجھ ہوتا لیکن یہ فیلحال بڑے چیز ہے کہ ایک ریفارم کی طرف قدم بڑھا ہے جیسے ابھی دپانگر بات کر رہے تھے مہلائے ہیں اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ ہاں اگر ہمارے فیور میں ہیں ہمیں ادھکار ملتا تو ہو نہ شایئے تو یہ جو آپ ان سے ایک سوال لیکن اچھی بات یہ ہے انوپن جی کہ اتراخن کی جو مسلم مہلائے ہیں وہ اس کے پکش میں یو سی سی لیکن دیو بند سے اوبیش شیواسا ہمارے سیوگی جڑے ہیں وہاں پر بھی کچھ مسلم مہلائے ان کے ساتھ وہاں پر کیا ریاکشن سامنے آ رہے ہیں امیش ذرا باتشویت کریں